السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں سب زادہ محمد زبیر صبری امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست گھریت سے ہوں گے دوستو اگر آپ میرے چینل پر فسٹ ٹائم ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ گھنٹی کے نشان پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکشن آپ کو لازمی ملتا رہے دوستو آج میں آپ لوگوں کو بتانے والوں قرآنی فالنامہ بامائے تفصیل مکمل تفصیل کے ساتھ ٹھیک ہے دوستو قرآنی فالنامہ یہ ایک ایسا فالنامہ ہے اس میں بالکل بھی کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں ہوتی ہے یعنی آپ جو بھی مقصد ذہن میں رکھ کر یہ قرآنی فالنامہ اپنی فال نکالیں گے یعنی ایک قسم کا یہ استخارہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور استخارہ سنت نبوی ہے جو بھی مقصد آپ ذہن میں رکھ کر اپنے استخارہ کریں گے اپنے کام کے لیے اپنی فال نکالیں گے اس کا جواب آپ اٹل سو فیصد پائیں گے ٹھیک ہے اگر اس کے جواب میں آپ شک کریں گے تو پھر آپ کے ایمان میں کمزوری ہے ٹھیک ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ فال نکالنے کا طریقہ صحیح انسان کو آتا ہوتا ہے اگر انسان کو طریقہ ہی نہ آتا ہو تو پھر فال کیسے صحیح نکلے گی ٹھیک ہے اگر انسان کو نماز کی نیت ہی نہ آتی ہو تو نماز کیسے مکمل ہوگی ٹھیک ہے اس لیے ان چیزوں کا بہت خیار رکھنا ہوتا ہے سب سے پہلے طریقہ جو کہ آپ نے غور سے نوٹ فرما لینا ہے بلکل اسی طریقہ کے ساتھ جو طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا اسی طریقہ کے ساتھ آپ فال نکالیں گے تو بلکل ہنڈرڈ پرسنٹ سو فیصد آپ کو آپ کا سوال کا جواب بلکل صحیح ملے گا ٹھیک ہے اس لیے بعض لوگوں کو طریقہ نہیں آتا ہے جب طریقہ ہی ان کا غلط ہوتا ہے تو پھر ان کو جواب ہی غلط ہی ملتا ہے ظاہر ہے ٹھیک ہے دوستو سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے یہ جو خانے آپ سامنے سکرین پر دیکھ رہے ہیں ان خانوں کو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ اپنی ایک کاپی پر بنا لینا ہے کچھ دوستو نے میسا رابطہ کیا ہے کہتے ہیں کہ کر سب یہ فال نہ مہامی سی طرح موبائل کو پر نکال سکتے ہیں ملی رکھ کر ایسی نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ خانے آپ نے اپنی ایک کاپی پر بنانے ہیں ٹھیک ہے اور وہاں کاپی پر آپ نے اپنی فال نکال لینا ہے ہاں یہ بات ٹھیک ہے نکال آپ اپنی کاپی پر لیں اور اس کی تفصیل آپ اسی ویڈیو میں مکمل سن سکتے ہیں لیکن موبائل کے اوپر آپ اپنی فال نہیں نکال سکتے کہ آپ کہیں کہ یہ موبائل کے اوپر خانے بننے ہوئے ہیں اور میں ایدھر یہ آنکھیں بن کر کے اس کے اوپر ملی رکھ کر اور میری فال نکل آئے گی ایسی نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے ان خانوں کو آپ نے اپنی ایک کاپی پر بنانا ہے ٹھیک ہے کاپی پر بنا کر آپ جو طریقہ کار ہے فال نکالنے کا وہ آپ نے غور سے نوٹ فرمانا ہے سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک پر فاتحہ پڑنا ہے ٹھیک ہے تمام انبیاء پر اولیاء پر اور اس فاتحہ کا جو طریقہ کار ہے جس ترتیب سے میں یہ آپ کو سناوں گا آپ کو بتاؤں گا اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے فاتحہ پڑنا ہے اور رسال کرنا ہے ہدیہ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنی شہادت کی اولی آنکھیں بند کر کے ان خانوں کے اوپر رکھنی ہے اپنا مقصد ذہن میں رکھ کر اس طریقے کے ساتھ آپ فال نکالیں گے تو آپ کی فال بلکل صحیح نکلے گی اور آپ کے سوال کا جواب آپ کو بلکل صحیح ملے گا دوستو خانے بنا کر آپ نے اپنا مقصد دل میں ہی رکھنا ہے اپنا دل و دماغ میں اپنا مقصد رکھنا ہے اول آخر گیارہ بار آپ نے درود پاک پڑنا ہے ایک بار الحمد شریف ایک بار آیت القرصی اور تین تین بار چاروں کل شریف ٹھیک ہے اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر بارگاہِ الٰہی میں عرض کرنی ہے کیا عرض کرنی ہے کہ یا اللہ تیرے اس آجز بندے نے جو کچھ کلام پڑھا ہے تیری بارگاہِ بیکس پناہ میں نظر کرتا ہے اسے تُو اپنے فضل و کرم سے بطفیل اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبول فرما اور اپنی رحمت سے اس کے پڑھنے کا ثواب تُو مجھے عطا فرما اور اسے میری طرف سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح پاک کو اور تمام انبیاءِ کرام کی روح پاک کو اور تمام صحابہِ کرام کی روح پاک کو اور تمام اولیاءِ کرام جملہِ بزرگانِ دی اور تمام مسلمانان زندہ مردہ بوڑے بچے برد عورت سب کی روح کو پیش کرتا ہوں تو قبول فرما ٹھیک ہے خصوصا میرے آقا و مولا مدنی تاجہ دار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح پاک کو اور حضور سیدنا غوثِ عظم رضی اللہ عنہ کی روح پاک کو پیش کرتا ہوں قبول فرما اور ان کے طفیل اس فعال کے ذریعے مجھے میرے مقصد میں کامیابی عطا فرما دوستو اس طرح آپ نے فاتح پڑھ کر پھر اپنا مقصد ذہن میں رکھ کر آنکھ بند کر گئے شہادت کی انگلین خانوں کے اوپر آپ نے پھیرتے رہنا ہے اور ایک سے دو منٹ کے بعد یعنی کچھ ہی دیر بعد آپ نے آنکھیں کھول لینی ہے اور جس لفظ پہ بھی انگلی آئے گی اس لفظ کی تفصیل میں آپ کے سوال کا جواب موجود ہوگا یعنی جس کام کے لئے بھی آپ نے فعال دیکھئے جس لفظ پہ آپ کی انگلی آئے گی اس لفظ میں آپ کے کام کے بارے میں مکمل تفصیل آپ کو بتائی جائے گی کہ آپ کو فلہاں کام کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے کیا آپ کو یہ قدم اٹھانا چاہیے نہیں اٹھانا چاہیے آپ کو نکاح کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے یعنی جو بھی آپ کا مقصد ہوگا وہ آپ کو اس فعال میں مکمل ملے گا قرآنی فعال نامہ میں ٹھیک ہے؟ دوستو قرآنی فعال نامہ میں ان تمام لفاظ ان تمام حروف کی تفصیل آپ کو اسی ویڈیو میں بتائی جائے گی دوستو آپ نے ویڈیو کو شروع سے لے کر انڈ تک دیکھنا ہے آپ کو یہ پوری ویڈیو دیکھنے کا سب سے بڑا جو بینیفیٹ ہے وہ یہ ہوگا کہ اگر کوئی اور آدمی آپ سے کہتا ہے کہ بھئی آپ ہمیں فعال نکال دیں یا ہمارے استخارہ کر دیں تو آپ اس کو اسی طرح اپنی کاپی پر شہادت کی اولی رکھوا کر آپ اس کو زبانی جو تفصیل آپ نے سنی ہوگی آپ کو یاد ہوگی آپ اس کو زبانی بتا سکتے ہیں کہ آپ کی فعال یہ ہے ٹھیک ہے؟ تو دوستو آتے ہیں ان الفاظ کی تفصیل کی طرف سب سے پہلے آتے ہیں لفظ علف کی فعال دوستو یہ قرآنی فعال نامہ یہ تمام قرآن پاک کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا دوستو سب سے پہلے لفظ علف کی فعال اللہ لا الہ الا ہو والحی القیون یعنی کہ اے صاحبِ فعال تو جان اور آگاہ ہو کہ حرف علف تیری فعال میں آیا ہے تجھ کو خوشی اور فیروزی کی بشارت ہے اور تمام رنج و غم سے نکلنے کی بشارت ہے یہ فعال صاحبِ دولتوں کی ہے کسی وجہ سے بھی پشے مانی تیرے کام میں نہ ہوگی جو کچھ خداِ تعالیٰ سے تو طلب کرے گا تجھ کو بے انتظار مل جائے گا اور کچھ دنوں سے تجھ کو تیرے راز سے واقفیت ہوگی اور تمام کام تیرے اچھے ہو جائیں گے اگر تیری نیت سفر کرنے کی ہے تو تو چلا جا تجھے سفر میں بہت فائدہ ہوگا اگر کوئی تیرا آدمی کوئی غائب ہوا ہے تو اس کی ملاقات جلدی ہوگی اور اس کی خیر کی خبر ایک بزرگ لائے گا مرد یعنی جو آدمی تیرا کوئی غائب ہوا ہے تو اس کی خبر ایک مرد بزرگ آدمی لائے گا اگر کوئی چیز آپ کی گم ہوئی ہے تو وہ بھی جلدی مل جائے گی اگر نیت شادی کی ہے نکاح کی ہے تو کر لے بہت مبارک ہے اور ان دنوں میں تیرے دل میں کسی طرح کی دلگیری تھی وہ بھی بخیر گزر گئی ہے اپنی خواب کسی سے مت کہو اسی میں فلاحیت ہے اور اپنا راز ہر کسی سے پوشیدہ رکھنا ٹھیک ہے تاکہ کسی قسم کی تیرے کام میں پشے مانی نہ ہو ٹھیک ہے جو بھی کام سٹارٹ کرو یقین کامل کے ساتھ سٹارٹ کرو ٹھیک ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دوتے پاک بیٹے رہو تاکہ تیرے دشمنوں سے تیری حفاظت کی جائے اور تمام مرادیں تجھے حاصل ہوں گے دوستو اس سے آگے لفظ بے کی فال براتم من اللہ ورسولہی الالذین آہتم یعنی اے صاحبِ فال تو جان اور اگاہ ہو کہ تمام کام بستہ تیرے جلدی سر انجام ہو جائیں گے اور دوشنبہ کو اپنے رازوں سے تم کو خبر ہوگے اور ایک مدت سے تجھے ایک چیز کی طلب تھی وہ چیز تجھے بے انتظار مل جائے گی اور تم کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی کچھ دنوں سے تم کو ایک پریشانی تھی وہ بھی بخیر گزر گئی ہے اب خدا کے فضل و کرم سے تم کو دولت مو دکھائے گی اپنا ارادہ مضبوط رکھ اور یہ فال تیری حاجت روائی پر دلالت کرتی ہے اور رزق روزی تم کو بہت ملے گی رنج و غم سے تم کو خلاصی ہوگی اگر سفر کی نیت ہے تو چلا جا بہت مال حاصل ہوگا اگر کوئی غائب ہے تو وہ آ جائے گا اگر کوئی بیمار ہے تو وہ شفاہ پائے گا اگر نکاح کی نیت ہے تو کر لے مبارک ہے اگر خرید و فروت کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی مبارک ہے اپنا راز کسی سے مت کہو اسی میں بلائی ہے ٹھیک ہے دوستو اس سے آگے ہے لفظ تے کی فال یا ایوہاللزین آمنو توبہو الاللہی توبتن نسوہا یعنی ایسا ہے پہ فال تو جان اور اگاہو کہ اس نیت میں چند روز زبر کرنا چاہیے تاکہ جملہ کام تیرے بخوبی انجام ہو جائیں کیونکہ یہ فال حضرت یعقوب علیہ السلام کی تیرے تالیہ میں نکلی ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم کو کسی چیز کا خوف ہے اور اس چیز سے مت ڈرو جس کا تم کو خوف ہے اللہ تعالیٰ تجھے خوش کرے گا اور اگر تیرہ شخص بیمار ہے اس کو چاہیے کہ ایک بکری صدقہ دے اگر بکری نہیں دے سکتا تو ایک مرغہ صدقہ کرے تاکہ وہ جلدی سے عطفائے اور اگر کوئی شخص تیرا غائب ہوا ہے دور چلا گیا ہے تو وہ شخص کسی زہمت میں مبتلا ہے تمہیں اس شخص کا صدقہ کرنا چاہیے اور اللہ پر توقل رکھنا چاہیے توقل با خدا وہ آدمی واپس آ جائے گا اگر کوئی چیز گم ہوئی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ چیز کسی بدزاد کے ہاتھ میں آگئی ہے اس کا تم کو ملنا دشوار ہے اب صبر کرنا ہر کام میں تیرے لیے بہتر ہے زبان کو برا کہنے سے روکو ٹھیک ہے اپنی نگاہ اچھی رکھو اپنی نظر کی حفاظت کرو اگر سفر کرنا چاہتے ہو تو سفر کرنے میں نقصان ہے سفر مت کرو اور کسی دشمن سے تم کو کچھ پہنچے گا اس سے تجھے خوشی حاصل ہوگی یعنی آپ کو کسی دشمن سے کچھ ایسی چیز پہنچے گی جس سے آپ کو خوشی حاصل ہوگی اور جو خواب پریشان نظر آئیں یعنی اگر ڈراؤنے خواب نظر آئیں تو ایسے خواب کسی سے نہیں کہنے چاہیں بلکہ اندر ہی دفن کر دینے چاہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بردرد پاک کی قسرت کرنے چاہیں تاکہ تیری تمام مرادیں تجھے حاصل ہو سکیں دوستو اس سے آگے لفظ سے کی فعل ان اللذین کالو ربون اللہ سم مستقامو یعنی اے صاحب فعل حرف سے یہ دلالت کرتا ہے کہ تمام کام انجام ہو کر خوشی اور عیش و عشرت اور عزت و غرمت تم کو حاصل ہوگی اور کسی نو کی پریشانی اور پشمانی نہیں آئے گی اور چھین دن کے بعد اپنے راہ سے تم کو اگاہی ہوگی اور ایک مدت سے جس چیز کی تم کو طلب تھی وہ اب ہاتھ میں آئے گی اور بادشاہ اور امیر اور بزرگ لوگوں سے تم کو راحت پہنچے گی اگر تیرا کوئی صاحب غائب ہو ہے تو اس کی خبر ایک لڑکا لائے گا اور صحیح سلامت وہ آدمی ہوگا اور صحیح سلامت واپس آئے گا ٹھیک ہے اگر صحت کے لیے دیکھی ہے فعل تو صحت پائے گا اور اگر کوئی چیز گم ہوئی ہے تو وہ بھی مل جائے گی لیکن ایک شخص بلنگ کا دوکامت دبلہ بدلہ ہے اس سے تجھے دور رہنا چاہیے تاکہ تیرے ساتھ ہی کوئی مکر نہ کر سکے اور ایک دوست کی طرف سے تم کو ہدیہ ملے گا اور تمام مرادیں تیرے حاصل ہوں گی اطاعتِ خدا اور اطاعتِ رسول میں ہرگز کا حلی نہیں کرنی چاہیے ذکرِ خدا میں مشغول رہنا ہی آپ کی کامیابی ہے اپنا راز کسی سے مت کہو تاکہ دشمنوں پر تم کو فتح حاصل ہو سکے دوستو اس سے آگے لفظ جیم کی فعل فَلَمَّا أَدْوَا أَطْمَا هُوْلَهُ زَحَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ یعنی ایسا ہی بفعال تو جان اور اگاہ ہو کہ حرف جین فیروزی حال اور سعادت اور دولت پر تم کو دلالت کرتا ہے لیکن اس نیت میں کوشش اور طلب ازہد مفید ہے تاخیر نہیں کرنے چاہیے یعنی میند جاری رکھنی چاہیے اور چار روز کے بعد تم کو اپنے راہ سے خبر ہو جائے گی اور تیری امید پوری ہوگی ایک شخص ہے سیاہ چشم بلند قد والا دبلہ پتلہ ہے اس سے تجھے اشار رہنا چاہیے تاکہ تیرے ساتھ یہ کوئی مکر نہ کر سکے اور تین ماہ سے تجھے ایک چیز کی طلب ہے اور اس طلب نے تم کو حیرانی اور پریشانی میں ڈال رکھا ہے اب وہ حیرانی اور پریشانی ختم ہو جائے گی اور جتنی بھی تیرے اوپر نہوست ہے اس نہوست سے تم کو رہائی ہو جائے گی اور ستارہ ایسائی تیرے تالیہ میں طلب ہوگا اور قوت پذیر ہوگا اگر سفر کا ارادہ ہے تو چلا جا اس میں فائدہ ہوگا اور اگر تیرا غائب کوئی دور چلا گیا ہے تو وہ نو روز کے بعد واپس آئے گا اگر کوئی شخص تیرا بیمار ہے تو اس کو حسب توفیق جو بھی حسب حال ہے وہ صدقہ کرنا چاہیے تاکہ اس کو شفاہ مل سکے امیروں اور بادشاہوں کے پاس جانا اچھا ہے کسی طرح کا تم کو منفت ہوگا اور اب سال تم کو کئی سالوں سے بہتر آیا ہے یعنی یہ سال تمہارا بہت اچھا گزرے گا ایک دوست سے تم کو ہدیہ پہنچے گا اس سے تمہیں بہت خوشی آسل ہوگی ہمیشہ نماز اپنی کائم رکھو تاکہ تیری تمام مرادیں پوری کی جائیں دوستوں اس سے آگے لفظ ہے کی فائد وَجْعَلْنَا مِنَ الْمَاِيِ قُلِّ شَائِنْ حَيِّنْ اَفْلَا يُمِنُونَ یعنی کہ ایسا ہی بفعال تو جان اور اگاہ ہو معلوم کر کہ حرف حید تالیہ میں نکلا ہے اور خوشی اور فیروزی پر تم کو بشارت ہے اور دشمنوں پر زفریابی کامیابی آسل ہوگی ٹھیک ہے اور تیری تمام جائز ضروریات تیرے جائز مطلب بہ آسانی انجام ہوں گے اور ہمیشہ حلال کا مستحق رہنا ٹھیک ہے کبھی بھی آرام کا خیال ذہن میں مت لانا ہمیشہ حلال کمانا اس فال سے ظاہر ہوتا ہے اور بزرگوں اور امیروں سے تم کو خوشی پہنچے گی سفر کرنا تیرے لئے مبارک ہے تیری تمام مرادیں تجھے حاصل ہوں گی اگر کوئی چیز گم ہوئی ہے تو وہ دستیاب ہو جائے گی اگر کوئی بیمار ہے تیرا تو وہ جلدی صحت پائے گا اس کے لئے کچھ نہ کچھ صدقہ دینا چاہیے ہر کام میں صبر ضروری یہ استقلال ضروری ہے ایک صاحب علم سے تم کو راحت پہنچے گی اور ایک بزرگ سے بھی تیری فتح کا دروازہ کھل جائے گا ٹھیک ہے اور دولت کا دروازہ بھی تیرے مو پر کھلے گا اور دشمن تیرے مگہور ہو جائیں گے اپنے دل کا راز کسی سے نہ کہنا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمیشہ دروازہ پاک بھیجتے رہنا تاکہ تیری ہر طریقے سے مدد کی جائے اور تیری تمام جائے ضروریات کو پورا اور تجھے اس دروازہ پاک کے ذریعے راحت حاصل ہوگی دوستو اس سے آگے لفظ حیق کی فال وَجْعَلْنَا مِن بَيْنَا عِيْدِهِمْ سَدْدًا وَمِنْ حَلْفِهِمْ سَدْدًا فَأَغْشَئِنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْسِغُونَ یعنی کہ اے صحبِ فال تو جان اور اگاہ ہو کہ ہر فحے ستارہِ اتارد سے تعلق رکھتا ہے سخاوت کا ہاتھ کو شادہ رکھ یہ نکیصت کا خیرات کرتے رہا کرو اور صدقہ حسبِ مقدر تا حال تیرا بخیر گزرے اور فائدہ تجھ کو پہنچے گا فکر اندیشہ کو دل میں را نہیں دینی چاہئے یعنی تم کو کسی قسم کی فکر نہیں کرنے چاہئے کسی قسم کا خوف نہیں کرنا چاہئے کیونکہ اب تیری نموست دفع ہو جائے گی اور جو نیت تیرے دل میں آئی ہے تیس روز کے بعد تم کو اس کی خبر ملے گی اور چار شمبہ کی دن اپنے راز سے تجھے اگاہی ہوگی توقل با خدا رہنا اچھا ہے یعنی اللہ پر ہمیشہ توقل رکھنا مایوسی مت کرنا تاکہ تمام کام تیرے با خوبی انجام ہو جائیں اور پچیس روز تک تیرا اگر کوئی غائب ہے تو وہ پچیس روز تک واپس نہ آیا تو وہ کبھی واپس نہیں آئے گا سفر کرنا چاہتا ہے تو سفر کرے اگر نکاح کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی مبارک ہے ٹھیک ہے اور اپنے دل کا بید کسی سے مت کہنا جب بھی اپنے دل کا بید کسی سے کہو گے تو نقصان اٹھاؤ گے دوستو اس سے آگے ہے لفظ دال کی فال از جالنا خلیفتا فی الارد کالو سمینا یعنی کہ اے صاحب فال تو جان اور اگاہ ہو کہ حرف دال تیری فال میں آیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرا دل ہمیشہ کشادہ رہے گا تیرے دل میں جو بھی چائز طلب ہوگی وہ پوری ہوگی اور جس کام کا تو نے ارادہ کیا ہے اس سے ہاتھ اپنا مت اٹھاؤ اللہ پاک پر یقین رکھ کر اس کی کوشش جاری رکھو اس کا انجام اچھا ہوگا اس کے علاوہ بادشاہوں امیروں اور بزرگوں کی تم پر میرمانی ہوگی عمر اور دولت تیری بڑھ جائیں گے اگر تم بیمار ہے تو شفا پائے گا اگر سفر کا ارادہ ہے تو چلا جا فائدہ ہوگا اگر خرید و فروخت یا شادی کی نیت ہے تو کر لے بہت مبارک ہے اور اپنے دل کا راز کسی سے نہ کہنا ورنہ نقصان اٹھاؤ گے اگر کوئی شخص تیرا غائب ہے کوئی دوست عزیز یا رشتہ دار تو وہ بھی آ جائے گا اس فعل کے مطابق اگر گم ہوا ہے تو وہ بھی مل جائے گا دوستو اس سے آگی ہے لفظ زال کی فعل فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَائِ بِمَا اِمْ مُنْ حَمِرْ وَفَجَّرْنَا الْأَرْدَا هُيُوْنَا ٹھیک ہے دوستو یہ اس طرح آپ روٹین کے ساتھ سنتے جا رہے ہیں جو بھی تفصیل آپ کو بتائی جا رہی ہے قرآن پاک کے حوالے سے بتائی جا رہی ہے کیونکہ اس کا نام ہی قرآنی فعل نام ہے ٹھیک ہے یعنی اس کا مطلب ہے لفظ زال یعنی کہ ایسا یہ فعل تو جان اور اکھا ہو کہ حرف زال یہ دلالت کرتا ہے کہ عیش و عشرت پر اور جس چیز کی تم کو طلب ہے وہ جلدی دستحاب ہو جائے گے اور وہ تیرے تمام کام اچھے ہو جائے گے اور جس کا تم کو خوف ہے اس سے بے خوف رو یعنی اگر تمہارے دل میں کوئی خوف ہے تو اس خوف سے بے خوف ہو جاؤ کیونکہ اللہ پاک بہترین مدد کرنے والا ہے گیارہ روز کے بعد تیرے دل کا راز جو ہے وہ ظاہر ہوگا ٹھیک ہے اس کے علاوہ صحت اور تندرستی تیرے تعلیہ میں نمائی ہے ایک بزرگ سے یا کسی دوست سے تم کو ہدیہ ملے گا جو آپ کی خوشی کا باعث ہوگا اگر سفر کی نیت ہے تو چلا جا مبارک ہے اگر غائب کے لیے پشتہ ہے تو وہ غائب آ جائے گا اگر کوئی آپ کا آدمی بھاگا ہوا ہے تو اس کا پتہ بھی مل جائے گا اگر شادی کی نیت ہے تو کر لے مبارک ہے بے شک نیک کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے اور اپنی زبان کو برا کہنے سے روکو تاکہ تمہیں نفع دیا جائے اپنے دل کا بید کسی سے مت کہو تاکہ تم کو کامیابی ہو کیونکہ دل کا راکھ کھولنے سے ناکامی ہوتی ہیں دوستو اس سے آگے ہے لفظ رے کی فعل یعنی کہ را ربنا آمننا فکتبنا ما شاہدی یعنی کہ ایسا بے فعل تو جان ہوگا ہو کہ حرف رے تیری فعل میں آیا ہے اور حرف رے یہ دلالت کرتا ہے کہ دولت مندی اور سعادت پر تمام کام تیرے حسب منشاہ پورے ہوتے جائیں گے اور اس قدر تم کو خوشی پہنچے گی کہ اس کا بیان تحریر سے باہر ہے یعنی آپ کو بہت زیادہ خوشی عطا کی جائے گی اور دوست تیرے خوش ہوں گے اور دشمن تیرے غمناک ہوں گے اگر کوئی چیز تیری طلف ہوئی ہے تو وہ بھی مل جائے گی اگر کسی کا کرز ہے تو وہ بھی ادا ہو جائے گا اگر سفر کی نیت ہے تو چلا جاؤ اس میں فائدہ ہوگا اور مدت سے غائب جو تیرا گیا ہے جلدی اس کی خبر آ جائے گی اور بزرگوں سے تم کو نفع پہنچے گا اور جملے کام تیرے پر خوب بھی انجام ہوگے اپنے مال سے کچھ صدقہ کرنا چاہیے تاکہ تیری حفاظت کی جائے تمام بیماریوں سے تمام مصیبتوں سے اگر تیرا کوئی بیمار ہے تو وہ بھی شفاہ پائے گا خریدو فروخت کرنا تیرے لیے باعث برکت ہے اور ایک لڑکا تم کو خدا تعالی کی کرامت دکھائے گا جو تیرے لیے خوشی کا باعث ہوگی اپنی زندگی کو اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت میں مصروف کرو اور اپنا بیت کسی سے نہ کہو تاکہ تیرے تمام دشمن مکہور ہوتے رہے ہیں دوستو اس سے آگے ہے لفظ زے کی فال یعنی کہ ایسا ہے بفعال حرف زے یہ دلالت کرتا ہے کہ ان دنوں میں تجھ کو کسی قسم کی پریشانی تھی جو چند روز صبر اور حوصلہ کرنے سے چلی جائے گی حسب منشاہ تیری تمام جائز ملازے پھوری ہوگی آٹھ روز تک اپنے راز دل سے تم کو خبر ہو جائے گی ایک آدمی زرد رنگ میں آنا قدر اس سے خوف رکھنا چاہیے تاکہ تیرے ساتھ کوئی مکر فریب نہ کر سکے یعنی اس سے اتیاد کرنے چاہیے ایک سفر تم کو دربیش ہے جس میں تم کو بہت نفع ہوگا اگر کوئی بیمار ہے تو وہ صحت پائے گا حضرت امام جعفر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر صاحب فال صبر نہ کرے گا تو وہ زیان دیکھے گا یعنی کہ صبر کا پھل مٹھا ہے اگر صبر نہیں کروگے تو پھل بھی نہیں ملے گا اور شیخ حسن بسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہت اندیشہ نہ کر اور متوقع رہو اگر غائب بیس دن تک نہ آئے گا تو اس کی خبر ایک ماہ کے بعد آئے گی اس کے علاوہ خرید و فروخت میں تم کو بہت نفع ہوگا دوستو اس سے آگے ہے لفظ سین کی فال یا سین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلی یعنی کہ ایسا بفعال حرف سین یہ دلالت کرتا ہے کہ تمام حجتیں تیری رواہ ہوں گی اور جو نیت تیرے دل میں ہے بارائے گی اس میں کہلی نہیں کرنی چاہیے گا اگر شادی کی نیت ہے تو کرو مبارک ہے امی عورتوں سے کوئی بھی مشورہ مت کرو امام جعفر صادق و ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تجھ کو سفر کرنا بہت خوب ہے یعنی سفر میں تیرے لیے بہت نفع ہے تیرے واضح اس سے بہتر کوئی کام نہیں ہے کیونکہ اب ستارہ تیرا نہوست سے نکل آیا ہے دوستو اس سے آگے ہے لفظ شین کی فعل یعنی ایسا ہی بفعل حرف شین شکاوت پر دلالت ہے کہ پستگی اور پریشانی اور سرگردانی پر تم کوئی شارت ہے اس فعل میں جو نیت تیرے دل کی ہے اس سے باز رہ کیونکہ آخر نتیجہ اس کا پریشان دیا یعنی جس آدمی کی بھی یہ فعل آئے گی اگر اس کی نیت میں کوئی کام چل رہا ہے یہ کوئی کسی پلان کوئی پلان وہ کر رہا ہے تو اس سے وہ باز آ جائے کیونکہ اس میں اس کا نقصان ہے اور جس کے ساتھ دوستی کرتا ہے وہی اس کا دشمن ہو جاتا ہے تین دن تک اپنی زبان یعنی تین دن تک آپ نے اپنی زبان کو مکمل خاموش رکھنا ہے تاکہ کسی قسم کی پریشانی نہ ہو اور خدا پر توقع رکھو تاکہ تیری منزل تجھے حاصل ہو اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صاحب فعال کو چاہیے کہ اندیشوں سے تومہ کرے تابلاؤں اور خوفوں سے بے خوف ہو اگر کوئی آدمی تیرا بیمار ہے تو وہ شفاہ پائے گا اس کو بہت خطرہ ہے اس کے لئے صدقہ کرنا بہت ضروری ہے دوستو اس سے آگے ہے لفظ صادقی فات فَسْ بِرْ سَبْرَنْ جَمِيلًا یعنی کہ اے صاحب فعال حرف صاد یہ دلالت کرتا ہے کہ کہیں سے تم کو محال ملے گا اور گم شدہ اور بھاگا ہوا تیرے ہاتھ میں آئے گا کسی بات سے تیرا بہت دل پریشان ہے اس لئے صبر کر صبر سے تیری مراد تجھے حاصل ہو جائے گی اگر صبر نہیں کرے گا تو نقصان اٹھائے گا اور غائب تیرا رنج میں گرفتار ہے اس کے لئے تجھے صدقہ کرنا چاہیے تاکہ اس کو خلاصی ہو توقل بر خدا کے سلامت وہ آ جائے یعنی اللہ پاک پر توقع رکھنا ہے اللہ پاک بہترین کا حصہ ہے اگر کوئی شخص بیمار ہے تو اس کی بیماری دراز ہوگی اس کے لئے صدقہ ضروری ہے تاکہ اس کی بیماری کو ختم کیا جائے اگر نکاح کی نیت ہے تو نکاح کرنا مبارک ہے خدا وانتالہ تجھ کو فرند سالح عطا فرمائے گا اور ایک آدمی تجھ کو تکلیف دیتا ہے کیونکہ تو اس کی نصیحت نہیں سنتا ہے کوئی آدمی ہے جو آپ کو نصیحت کرتا ہے لیکن آپ نہیں سنتے ہو اس لئے وہ آپ کو تکلیف دیتا ہے اس کی بعض سے اگر تجھے لگتا ہے کہ فائدہ ہوگا تو اس کی نصیحت قبول کیا کرو عزت امام جعفر صادق و ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صاحب فال کو صبر کرنا بہتر ہے کیونکہ فال حضرت یعقوب علیہ السلام کی ہے دوستو یہ لفظ صادق کی فال جو ہے یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی فال ہے اس لئے صبر کی تلقیم کی گئی ہے تقریبا ہر فال میں زیادہ تر صبر کا بتایا گیا ہے کیونکہ صبر سے پھل ملتا ہے اور منزل بھی دیا دوستو اس سے آگے ہے لفظ زواد کی فال رب قد آتائتنی من الملک و علمتنی من تعویل الاحادیث یعنی کہ اے صاحب فال حرف زواد خوشی اور دولت پر بشارت ہے کسی بات کے سننے سے تجھے خوشی حاصل ہوگی کوئی چیز تیرے ہاتھ سے چلی گئی ہے وہ بھی دستیاب ہو جائے گی جو فکر تیرے دل میں ہے اپنی فکر کو نکال دے اور اللہ پاک پر یقین رکھ تیرا تمام کام جو ہیں انجام ہو جائیں گے اور ان کے انجام نیک ہوں گے عبادت خدا میں کہلی ہرگز نہیں کرنی چاہیے پانچ وقت کی نماز کی پابندی کریں اور درود پاک کی روٹین بنائیں دوستو اس سے آگے ہے لفظ تہن کی فال یعنی کہ اے صاحب فال اے صاحب فال حرف تہن یہ دلالت کرتا ہے قصائش پر لیکن نماز میں سستی نہیں چاہیے جو دین و دنیا میں تیری بیتری ہو جائے گی اور نماز کی برکت سے تمام کام تیرے بہت خوبی سر انجام ہو جائیں گے اگر کوئی تیرا غائب ہے تو چند روز کو واپس آ جائے گا اور کوئی بیمار ہے تو شفا پائے گا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سال میں سفر کرنا خوب ہے اور گناہوں سے توبہ کرنا افضل ہے یہ سال تمام سالوں سے بہتر ہے دوستو اس سے آگے ہے لفظ زویں کی فال من جاء بالحسنہ فالہ اشرف ام صالحہ یعنی کہ اے صاحب فال حرف زویں خوشی عیش و عشرت پر بشارت ہے اگر کوئی بیمار ہے تو وہ جلدی شفا پائے گا ٹھیک ہے اس کے لیے صدقہ دینا بہت ضروری ہے اگر کوئی غائب ہے جان بوجھ کر دور چلا گیا ہے تو اس کی خبر ایک لڑکا لائے گا اور اپنے پریشان خواب یعنی اگر آپ کو خوف والے خواب آتے ہیں تو وہ کسی سے مت کہو ان دنوں میں تم کو ایک ملامت تھی وہ بھی بخیر گزر گئی ہے اور سوائے خدا کے کسی سے تماہ نہ کرنا چاہیے تا تمام کام تیرے بہتر ہو جائیں گے دوستو اس سے آگے ہے لفظ عین کی فال اَرْرَحْمَانُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ عَلَقَ الْإِنسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ یعنی کہ اے صاحبِ فال حرف عین یہ دلالت کرتا ہے فتح و نصرت پر اور جو نیت کی تیرے دل میں ہے ایک بزرگ کی طرف سے تم کو راحت پہنچے گی اور روز دو شمبہ کو بید زمیر اپنے سے تم کو اگاہی ہو جائے گی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس نیت میں کچھ صدقہ دینا بہت ضروری ہے تاکہ تیر نیت میں جو مراد ہے وہ تجھے حاصل ہو سکے سفر کرنا تم کو اچھا ہے منفعت سے خالی نہ ہوگا ایک حاکم ایک بزرگ کا تجھے وہم ہے اس سے مت ڈرو اور اگر کوئی چیز کھو گئی ہے تو وہ ہاتھ میں آ جائے گی اگر دعویٰ کرنے کی نیت ہے تو غلبہ حاصل ہوگا خرید و فروغت حیفنات کی تیرے واسطے بہتر نہیں یعنی ہے اغنات جو ہیں وہ تیلی یا خرید و فروغت اس کی پیتر نہیں ہے بذکر خدا مشغول لی رہو دوستو اس سے آگے ہے لفظ غین کی فال اِذْ کَالَ الْحَوَارِهُنَا يَا اِسَبْنَ مَرِيَمَا یعنی کہ اے صاحبِ فال اگر تو کسی سے نکاح کرنا چاہے تو کر لے تجھ کو فائدہ ہوگا اور تمام تیرے مشکل کام آسان ہو جائیں گے جیسے حضرت دعود علیہ السلام کے ہاتھ میں نرم ہو جاتا ہے یعنی تیرے کام ایسے آسان ہوگے جیسے لوہا حضرت دعود علیہ السلام کے ہاتھ میں نرم ہو جاتا ہے بدھ کے دن کو تم کو اپنے بھید سے آگاہی ہوگی جس چیز کی تم کو طلب ہے وہ جلدی مل جائے گی مگر اپنا بھید کسی سے نہ کہنا اگر کوئی غائب ہے تو وہ بھی آ جائے گا ایک شخص میں آنا کد گندمی رنگ اس سے تو خوف کھاتا ہے اس سے احتیاط ضروری ہے لیکن خوف صرف رب کا دل میں رکھنا چاہیے اور آدمیوں سے احتیاط کرنے چاہیے تاکہ تیرے ساتھ کوئی مگر نہ کر سکے اور سفر کرنا بھی تمہارے واسطے ممارک ہے اور ہمیشہ بابوزو رہنا تیرے لئے سب سے پہتر ہے اللہ کا ذکر ہر وقت تیری زبان پہ ہونا چاہیے اور رسول مقبوز صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجنا اس فعال میں تیرے واسطے اکسیر آزم کا کام دے گا یعنی جس آدمی کی بھی یہ فعال نکلے گی اس کے لئے درود پاک ایسے ہوگا جیسے اکسیر آزم ہے دوستو اس سے آگے ہے لفظ فے کی فعال یعنی کہ اے صاحبِ فال حرف فے یہ دلالت کرتا ہے کہ عیش و عشرت خوشی اور دولت کی تم کو بشارت ہے اور تیرا غائب جلدی واپس آ جائے گا اور اگر کوئی بیمار ہے تو وہ شفاہ پائے گا اس میں غم نہیں کرنا چاہیے تیرے کام جلدی پورے ہو جائیں گے اس فعال کے مطابق تیرے تمام کام اچھے ہو جائیں گے اس کے لئے ثابت قدم رہنا بہت ضروری ہے یعنی کہ ارادہ ٹوٹنا نہیں چاہیے جو بھی ارادہ کرو ملبوت کرو جو شخص تیرے ساتھ بدی کرے گا عوض اس کے نیکی کرنا عجر عظیم تجھ کو ملے گا یعنی اگر کوئی تیرے ساتھ برائی بھی کرتا ہے تو تیرا کام ہے اس کے ساتھ نیکی کرنا اس کا بہت بڑا عجر تجھے ملے گا بیس روز تک اپنے بھیدوں سے تجھے خبر ہو جائے گی اور سفر کرنا تم کو اچھا نہیں ہے یعنی اس فعال میں تیرے لئے سفر بہتر نہیں ہے دوستو اس سے آگے ہے لفظ قاف کی فارق یعنی کہ اے صاحبِ فحال حرف قاف یہ دلالت کرتا ہے کہ تم کو خلق میں قبولیت حاصل ہوگی جو کوئی تم کو دیکھے گا دوست رکھے گا یعنی جو بھی تجھے دیکھے گا تیرا دوست ہو جائے گا اور بقول ابنِ معصود فخر راضی رحمت اللہ علیہ صاحبِ فعال کو کئی فتو حاصل ہوں گے اور جو کوئی تم کو دیکھے گا خوش ہوگا یعنی جس کی بھی یہ فعل نکلے گی قاف کی فعل اس میں ایک یہ چیز ہوگی اس آدمی میں کہ جو بھی آدمی اس کو دیکھے گا خوش ہوگا اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صاحبِ فعال کو سخاوت کرنے چاہیے بہتری اسی میں ہے دوستو اس سے آگے ہے لفظ قاف کی فعل قضالِقہ کدنا لیوسفہ یعنی کہ اے صاحبِ فعال تجھ کو اپنی نیت میں پریز کرنی بہت بہتر ہے اور دشمنی بھی کسی کے ساتھ اچھی نہیں ہے حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صاحبِ فعال کو خرید و فروخت کرنا اور قرض دینا نہیں چاہیے کہ نفع نہ ہوگا کیونکہ نہ خرید و فروخت میں تم کو نفع ہوگا اور نہ کسی کو قرض دینا تیرے لیے اچھا ہوگا اگر صبر کرے گا تو تمام مرادیں پاہ لے گا دوستو اس سے آگے ہے لفظ لام کی فعل اللہ لطیفم بابادہی یرزکوں میں یشاؤ یعنی کہ اے صاحبِ فعال حرف لام یہ دلالت کرتا ہے کہ یہ فعال نہائیت نیک اور مبارک ہے تمام کام تیرے حسبِ منشاہ پورے ہو جائیں گے اور تالعہ تیرے قوت پکڑے گا یعنی تیرا جو بھی ستارہ ہے اس میں قوت آئے گی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صاحبِ فعال کو مناسب ہے کہ بے خوفی اختیار کرے تاکہ دشمن اس کے دوست ہو جائیں اور امام کشیری رحمت اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صاحبِ فعال جس کام کا ارادہ کرے گا وہی کام اس کے لئے آسان ہو جائے گا دوستو اس سے آگے ہے لفظ میم کی فعال یعنی کہ اے صاحبِ فعال حرف میمی اطلالت کرتا ہے ملامت پر اس نیت سے شیخ مصری رحمت اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صاحبِ فعال کو چاہئے کہ کسی کے ساتھ خصومت کا دعویٰ نہ کرے اگر اپنی نیت در گزر نہ کرے گا تو زیان دیکھے گا اور اگر صبر کرے گا تو رہا ہاتھ پائے گا یعنی اپنی نیت میں بے صبری مت پیدا کرنا ہمیشہ صبر کرنا تب ہی تجھے رہا تھا سے لوگی دوستو اس سے آگے ہے لفظ نون کی فعال نون والقلم میں فما یسترون یعنی اے صاحبِ فعال جو نیت تیرے دل میں ہے مبارکو سر انجام ہوگا عورتوں کے صاحب مشاورت نہ کرو تاکہ جملہ کام تیرے سر انجام ہو جائیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز میں سوستی نہ کرو تاکہ رزق کا دروازہ تم پر کشادہ کیا جائے دوستو اس سے آگے ہے لفظ اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صاحبِ فعال بلا سے بھی خوف ہوگا اور مراد پائے گا شیخ حسن بسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تیرے کئی آدمی موتاج ہوں گے اور منفط پائیں گے اور درمیان خلق میں تم کو قبولیت حاصل ہوگی دوستو اس سے آگے ہے لفظ حیقی فعال وَتُعِزُّ مَنْتَشَا وَتُزِلُّ مَنْتَشَا بِيَادِهِ خَيْرِ یعنی کہ اے صاحبِ فعال نیت مبارک ہے تمام کاروبار تیرے بہو بھی انجام ہو جائیں گے کچھ فکر نہ کر کہ مراد تیری حاصل ہوگی اس نیت سے در گزر کرنا چاہیے امام فخرز رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صاحبِ فعال کو اپنی نیت کا سمرہ مل جائے گا یعنی کہ ہمیشہ اپنی نیت صاف رکھیں کسی کے لئے بھرا مت سوچیں دوستو اس سے آگے ہے لفظ لَا قِفَال لَا مَالِفْ لَا لَا اُقْسِمُ بِيَوْ مِلْ قِعَامَدِ یعنی کہ اے صاحبِ فعال حرف لَا یہ دلالت کرتا ہے جس عمل اور شغل کے درپے ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے یعنی جو بھی عمل یا جو بھی مقصد تیرے دل میں چل رہا ہے جو بھی کام کے بارے میں تو سوچ رہا ہے اس کو چھوڑ دے تاکہ تیری حفاظت کی جائے سکے اس کو چھوڑ دینا تیرے لئے بہتر ہوگا ایسے کام سے پریز کرنے چاہیے اگر پریز نہ کرے گا تو زیان دیکھے گا یعنی جس کام کے لئے منع کیا گیا اس سے ہٹ جاؤ ورنہ نقصان اٹھاو اس فعل کے مطابق آپ کی دیت میں کوئی بھی عمل جو ہے وہ چل رہا ہے کوئی بھی مقصد آپ کو شکر رہے ہو حاصل کرنے کے لئے یا کوئی بھی ایسا کام ہے تو اس سے آپ ہٹ جاؤ اس سے آپ کو منع کیا جا رہا ہے دوستو اس سے آگے ہیں لفظ یہ کی فعل آخری فعل لَا خَوْفُنْ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ یعنی کہ ایسا ہے بفعال حرف یہ اس پر دلالت کرتا ہے کہ اس نیت میں تم کو بہت خوشی ہوگئے تو دوستو یہ تھا قرآنی فعل مکمل علف سے یہ تک کہ تمام الفاظ کی تمام لفظوں کی تفصیل اس ویڈیو میں میں نے آپ کو بتائی ہے اور جس کی جو بھی فعل نکلے گی اس میں کسی قسم کا شک کی گھنیش جو ہے وہ باقی نہیں ہے جس کام کے لئے آپ کو فعل میں منع کیا جائے اس کام سے ہٹ جانا بہتر ہوتا ہے اور جس کام کی طرف آپ کو اشارہ کیا جائے وہ کام بے شک آپ خوشی سے کریں کیونکہ اس میں کامیابی ہے اور تمام تفصیل آپ کو قرآن پاک کے حوالے سے بتائی گئے بقائدہ آیت کے حوالے سے آیات کے حوالے سے دوستو اس سے آگے میں آپ کو بتاتا ہوں اسی فعل نامے کا دوسرا طریقہ کہ آپ قرآن پاک کے ترجمہ میں کیسے اپنے فعل دیکھ سکتے ہیں کیسے اپنے سوال کا جواب حاصل کر سکتے ہیں دوستو اس استخارے کے لئے آپ کے پاس ترجمہ والا قرآن پاک کو میں ضروری ہے اور یہ بہت ہی زبردست آسان اور مجررے بھی استخارہ بلکل حقیقت جواب ملتا ہے کیوں کہ قرآن پاک میں کسی قسم کی شک کی گنجائشیں باقی نہیں ہوتی ہیں دوستو قرآن پاک کا استخارہ کر کے بھی اگر آپ کو یقین نہ آئے کہ یہ میرے سوال کا جواب ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر آپ کے ایمان میں کمزوری ہے پھر آپ کا ایمان نامکمل ہے کیوں کہ اگر قرآن پاک کے ذریعے استخارہ کرنا ہے قرآن پاک کے ترجمہ کے ذریعے استخارہ کرنا ہے پھر جو اس کا ترجمہ ہوگا اس پر آپ نے عمل کرنا ہے اس ترجمے کے ذریعے آپ نے سوال کا جواب جو ہے وہ آپ نے معلوم کرنا ہے اگر آپ کا یقین کامل نہ ہو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے تو وہ آپ کے ایمان میں کمزوری ہے سب سے پہلے اپنا ایمان مضبوط کریں اپنا کامل یقین رکھیں رب کے اوپر اور پھر ترجمے والے قرآن پاک سے استخارہ کریں دوستو کوئی بھی آپ کا جائز مقصد ہو کوئی بھی آپ کی مشکل ایسی ہو جس کا کوئی حل نہ نکل رہا ہو ہر جائز مقصد کے لیے آپ اس قرآن پاک میں استخارہ کر سکتے ہیں اپنے سوال کا جواب قرآن پاک کے ترجمہ سے معلوم کر سکتے ہیں دوستو اس کا طریقہ کا رکھ اور اسے نوٹ فرمالے اگر آپ صبح کے ٹائم میں استخارہ کر رہے ہیں تو پھر آپ نے قرآن پاک کو پہلے دس پارے میں سے کھولنا ہے اگر آپ دیارہ بجے سے لے کر ایک دو بجے تک استخارہ کر رہے ہیں تو پھر آپ نے قرآن پاک کے جو درمیان والے دس پارے ہوں کے ان میں سے آپ نے قرآن پاک کو کھولنا ہے اگر آپ سیکنڈ ٹائم میں استخارہ کر رہے ہیں تو پھر آپ نے قرآن پاک کے جو آخری دس پارے ہوں کے ان میں سے قرآن پاک کو آپ نے کھولنا ہے کھولنا کیسے ہے سب سے پہلے آپ نے قرآن پاک اپنے پاس رکھنا ہے اور ٹائم میں دیکھنا ہے کہ میں کس ٹائم میں استخارہ کر رہا ہوں دوستو سورہ فاتح شریف قل شریف پڑھ کر آپ نے تمام انبیاء اکرام کو اولیاء اکرام کو ہدیہ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے آنکھیں بند کر کے قرآن پاک کو کھولنا ہے ٹائم دیکھنا ہے صبح کا ٹائم ہے دوپیر کا ٹائم ہے یا سیکنڈ ٹائم ہے اس کے مطابق آپ پہلے دس پارے میں سے یا درمیان میں سے یا آخری دس پارے میں سے قرآن پاک کو کھولنا ہے جس طرح آپ کو بتایا گیا دوستو ٹائم دیکھ کر آپ نے قرآن پاک کو کھولنا ہے اور دائیں سائیڈ والا جو صفحہ ہوگا اس صفحے میں اسے ترجمہ کی ساتھویں لائن یعنی قرآن پاک کا جو ترجمہ ہوگا اس کی سات لائنیں آپ نے گناہی ہے جو سات نمبر لائن ہوگی اس کا ترجمہ آپ نے پڑھنا ہے اپنا مقصد ذہن میں رکھ کر استخارہ کرنا ہے اور جو قرآن پاک کی ساتھویں لائن ہوگی اس ترجمہ میں آپ کے سوال کا جواب موجود ہوگا اور اس ترجمہ کو پڑھ کر آپ نے خود ہی اندازہ لگانا ہے کہ میرے سوال کا جواب کیا بن رہا ہے اس ترجمہ کے ذریعے اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ کے آس پاس کوئی اہل علم آدمی ہوگا جس کو ان چیزوں کا علم ہوگا آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں یا پھر آپ استخارہ کر کے جو بھی ترجمہ آئے وہ ہم سے پوچھ سکتے ہیں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں کہ ہم نے یہ استخارہ کیا ہے اس مقصد کے لئے کیا ہے اور یہ والا ترجمہ جو قرآن پاک کا آ رہا ہے اس کا کیا مطلب بنتا ہے اور اس کا کیا اشارہ کس طرف اشارہ ہوتا ہے ٹھیک ہے دوستو یہ ہے قرآنی ترجمہ والا استخارہ بہت ہی آسان مجرد اور حقیقت استخارہ جس میں کسی قسم کی شک کی گنجائشیں نہیں ہوتی ہیں یہ نہیں اگر کسی کام کا آپ استخارہ کرتے ہیں اور ادھر انکار کی طرف اشارہ ہو گیا ہے تو دوستو یہ قرآن پاک ہے اگر یہ انکار کر رہا ہے ترجمہ میں انکار کا اشارہ ہو رہا ہے تو پھر کبھی بھی اس کام کے نزدیک مت جائیں اگر جائیں گے بھی اگر جائیں گے بھی تو سخت ترین نقصان بڑھائیں اگر قرآن پاک کا ترجمہ آپ کو کامیابی کے طرف اشارہ دیتا ہے تو پھر سو فیصد کامیابی ہے کیونکہ قرآن پاک کے ترجمہ میں جھوٹ اور شک بلکل بھی یہ ہے ٹھیک ہے دوستو اگر میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں اللہ حافظ السلام علیکم